کے ریشوے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یار یہاں گبلے نہیں ہوں گے دنیا میں کوئی بھی پراجر اس میں یار ہنڈر پرسٹھ ان کو آپس لے کے نہیں جا سکتے ہوں گے ترٹی ٹوئنٹی پرسٹھ اس میں ہم ریکوریا کر رہے ابھی تک میرے خیال میں تقریبا سٹی صاحب کی مطابق ایک کروڑ اور تقریبا انتر لاکھ روپے ہم لوگوں سے ریکوری کر چکے اور بھی ہو رہے اپروکسیمیلی اس کو ہم ٹو کروڑ کے قریب لے کے گئے اور جتنے جتنے پیسے غلط جگہ استعمال ہوئے ان سے ہم ریکوریا کریں گے یار اس میں ترٹی پرسنٹ مینز کی اس میں ہمارے سائیڈز بھی کئی خراب ہو چکے ہوں گے اس میں درخت سوک بھی گئے ہوں گے میں نہیں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسٹھ دنیا میں کوئی بھی چیز ہنڈر پرسٹھ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے لیکن ہماری جو کوشش تھی اللہ کی فضل سے ان کو دنیا میں پذیرائی ملیے آپ لوگ انہوں جیسے سنا میرے سے اور اب میں بتا ہوں کہ ہمارا اگلی ہے اسی اس طرح کامران نے کہا کہ اس ہی ہمارے پراجیکٹ کو دیکھیں پورے پاکستان میں دس عرب کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور کے پی میں اس دفعہ ہم دوبارہ ایک عرب درست لگائیں گے یہ تقریبا ستائیس عرب کا پراجیکٹ ہے اس میں تیرہ عرب ہمارے سبائی گورنمنٹ دے گی انشاءاللہ اور باقی ہمیں سنٹر سے پہ ہوگا اس کے بارے میں طور سے بتاؤ اس دفعہ ہم نے تقریباً ایک جو ہمارا ٹارگٹ تھا دس کروڑ تھا اس دفعہ ہم نے تقریباً سولہ کروڑ درستہ بھی تقریباً اپنے ٹارگٹ سے ہم آگے گئے اللہ کے فضل سے کیونکہ ہمارے ایکسپیرنس تھا ہمارا تجربہ تھا پہلے ہمارے پاس جو ہماری کوتائیں آتی جو ہمارے غلطی آتی اس نے سیکھا اس دفعہ اس میں انشاءاللہ کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوگی کوئی غلطی نہیں ہوگی اور غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہوگی کیونکہ ایک دفعہ ہمیں کام کر چکے اس میں ہمارے جو غلطی ہوئی ہوگئی اس کے بعد ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ اور جو غلطی ہمیں سٹاف ہم نے بیٹے سیکھا بھی بیٹے ہوئے ماشاءاللہ ینگ یا ہمارے سٹاف بھی کافی بیٹا ہو انہوں نے بڑی کوشش کی اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے تقریباً چودہ کروڑ یہ ہم نے تقریباً اپنا ٹارگٹ اچھیو کیا اور اس میں تقریباً سولہ کروڑ تقریباً یہ ہم نے ٹوٹل جو ہم نے لگائے تقریباً جو پلانٹیشن ہے اس طرح کی چھو کروڑ ہم نے انکلوشنز بنائے چھو کروڑ ستر لیکن کو دس کروڑ پلانٹیشن تقریباً ہم نے اس پر کلپلیڈ کیا لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے سب سے زیادہ انکلوشنز پہ کیونکہ دنیا کی بہترین جو لیکن جو کذیویشن ہے نا نیچرل گروت کو سیف کرنا ہے تو اسی کو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرح اس میں جو غلطیاں میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن ہم اس کو فالو کر رہے کسی صورت زیرو ٹولرنس میں آپ کو بتاؤں اس طرح ٹیمبر مافیا کی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیمبر مافیا ہمارے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا ہم سے پہلے اب یہ آپ جا کے سروے کریں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں پھر یہاں سے کہتا ہوں کہ باہر سے تقریباً کوئی آٹھ لاکھ کیوبک فٹ لکڑ باہر سے آیا یہ اس ٹی میں پہلے دفعہ ہو رہے باہر سے کوئی ہمارے اپنے درخت اس لیے بچ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ ان کو لکڑ نہیں مل رہا ان کو ٹیمبر مافیا کی جتنے بڑے بڑے آہ سمگلر تھے اس کو ہم نے جیل کے اندر ڈالا ڈی اے خان کے اندر ڈالا میرے خیال میں کوئی فورٹی نائن بڑے بڑے مگر مجھتے ہیں ان کو ہم نے پکڑا اسی طرح ہم نے جو چھوٹے لیول پہ جن کو ہم نے پکڑا ہے وہ تقریباً کوئی دو سو پچان میں ہمارے اوری فائی آر کر گئے تین سو پینتالیس آرہ مشین ہم نے ڈیسمنٹل کیے کوئی مجھے بتائے ہمارے دس فارسگار شہید ہو گئے اسٹری میں پہلی بار فارس کا اسٹری اٹھا کے دیکھے اس میں دیکھے آگ بجاتی ہوئے اچھا ایک اور ہمارا مسئلہ جو سب سے گمبیر مسئلہ ہے ہمارا آگ لگانے کا جو مسئلہ چل پڑتا ہے گرمیوں میں اکثر مجھ سے پوزیشن یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آگ لگائے بلینٹری کو میں نے کہا آپ لوگ تو مانتی نہیں کہ بلینٹری ہے جب بلینٹری ہے نہیں ہے تو آگ کس کو لگایا یہ ایک مزے کی بات ہے نا کہ آپ لوگ خود جلا رہے ہیں ایسے نہیں ہیں دنیا میں آپ جائے امریکہ میں دیکھیں اب یہ اسٹریلیا میں آپ لوگوں نے دیکھا اگ تو ہر جگہ لگتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے ادارے اس کے ان کے ہمارے پاس ڈبل ون ڈبل ٹو نے بڑی امیت کیا ہمارے آرمی نے منا بہت ہیلپ کیا اب آتا ہوں تھوڑا سا سوری میں آ رہا ہوں اس دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے جو فارس والے کر رہے انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا ٹارگٹ اس میں مرج ایریا بھی ہے آہ ایک یوں جو ہمارا مسئلہ ہو جی یکلیپٹس کا اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں یکلیپٹس کیوں لگا رہے یار یکلیپٹس یکلیپٹس یار یہ ہم کہاں پہ لگاتے ہیں یہ وہاں پہ ہم لگاتے ہیں جہاں پہ وارٹر لاغ گریا ہو جہاں پہ ہم لگاتے ہیں وہاں پہ وہ پانی ہو کر دیتا ہے وہ قابل کاشت ہو جاتا ہے اور اگر ہم تو آپ مجھے زمین کیوں دیں گے آپ مجھے زمین اس لیے دیں گے کہ آپ اس پہ درخت لائے تاکہ آپ کو فائدہ ملے یہ کیش کرو پہ ہے اور اس کیا ہوا ہے اگر یہ درخ نہ ہوتا تو ہمارے سارے درخ ختم ہو جاتے ہیں آگ کے لیے لوگ لے جاتے ہیں ہمارے اینٹ کی بٹھیوں میں جو استعمال ہوتے پہلے سے پھر ٹائر استعمال ہوتا تھا پھر لکڑ اب یہ چیزیں آگئی اس سے ہمارے جنگل پر پریشر کم ہو گیا اب میں آ رہا ہوں ایک اور ہمارے جو ایچویمنٹ ہے میں آ رہا ہوں یہ انوارمنٹ کی طرف لوگ انوارمنٹ کی بارے میں اکثر پوچھتے رہتے انوارمنٹ میں ایٹین ایونٹمنٹ کے بعد ہمارا صوبہ پر خود مختار ہو گیا اور ہم نے انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا اس کے بعد ہم نے اپنا کیونکہ اس سے پہلے جرمانے لگتے تھے میں نہیں کہ تو کمتے یا زیادہ تھے لیکن آپ سب کو پتے کس طرح کی جرمانے ہوتے تھے پھر ہم نے اپنا انوارمنٹل ٹربیونل بنایا جس میں اللہ کی فضل سے اب سزا اور جزا کے قانون چل رہے اس کے علاوہ جتنے بھی کرش مشین ہیں ان کو ہم نے بین کی ازارہ کی اندر سیکرٹی صاحب بیٹھی ہوئے ہمارے ڈی جی صاحب بیٹھی ہوئے اس کو میں نے بتایا بلکہ سیکرٹی صاحب سب نے سب نے میٹنگ کے زیرو ٹولرنس پہ کوئی ہم اوک ابرمبائی سکول ہو کے اندر ہمارے سکول جتنے پرائیویٹ سکول ہے میرے خیال میں بہت بڑے بڑے فیس حصول کر لیکن اپساف پانی کے کوئی میکنزم ان کا نہیں تھا ہم نے ان میں آہ ویٹر آف ایٹریشن پلانٹ ان پہ مست لگانے کیوں کی ہے وہ بھی لگا رہے اس طرح زگزگ ہمارے ایک اور ٹکنالوجی جو اینٹ والی بٹھیوں میں بھی استعمال ہوگا کس طرح اپنی اینٹ کو رکھنا ہے کس طرح اپنی اینٹ کو پکا کرنا ہے دوسرے سیمنٹ فیکٹریز جو ہمارے یہاں چل رہے ان کی ایس ای پیز ہم نے بنائے اس کو آہ جو فائلو کریں گے ان کو جو ہم نے آہ سینٹ کا ان کا ایک مسئلہ تھا جو اڑتا تھا ہوا میں اڑتا تھا ان کو ہم نے قابو کیا لوگ شکایت کرتے تھے اس پہ ہم نے فائن لگے جرمانے لگے اسی طرح ورسک روڈ کا ہمارے ایک مسئلہ ہے جہاں پہ ہمارے وہاں پہ بہت بڑے ماربل کی کرخانے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ بننا ہوا ہے اس کو ہم نے رکا ہے اسی طرح سوات کے ریور کا جو بڑا مسئلہ ہے سوات ریور جس کو ہم پانی کو ہم گندہ کر رہے پلوٹ کر رہے اور وہاں پہ ہم سارے جو ہمارے ڈرین ہیں وہاں پہ سارے ابھی میں کلام گیا تھا وہاں بھی ہم نے ایکشن لیا ہے اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ آپ انوارمنٹ کے اندر دیکھیں گے انوارمنٹ والوں کو میں نے ایک ٹارگیٹ دیا ہے کہ جتنے بھی اچھا پلاسٹک بیک کی بے بات کرو فرسٹ ٹائم کے پی کے پی نے انیشئیٹ کیا اور ہم نے بائی ڈیگریڈبل جو بنائے تھے یہ پلاسٹک بیک اس پہ ہم نے ایکشن لیا یہ پہلے آپ دیکھیں ہماری چیومنٹ دیکھیں انشاءاللہ اور ابھی اس کو اور بھی ہم فوکس کر رہے ہیں اور اس کو ہم اور بھی مزید اس میں ہونے کار لائیں گے تاکہ انوارمنٹ کو سمجھ جائے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں اسی طرح میں اب ہوں گا وائل لائف پہ میں ہوں گا وائل لائف میں آپ دیکھیں ہمارے چھے نیشنل پارک ہم نے پہلے بنایا ابھی مجھے آمین اسلام نے انیشئیٹ دیا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے چھے نیشنل پارک آیوبی نیشنل پارک بن چکا تھا آہ یہ آہ جیل سیف الملوک سیف یہ نیشنل پارک بن گیا اس کے علاوہ آہ لالو سر کا ہم نے بنایا اس کے علاوہ چترال گول کو ہم نے بنایا اسی طرح ابھی ہم کمرائرات اور پالس کو ہم نے فوکس کیا ہو اسی طرح ہمارے جو وہ ایریہ ہے جو مرد یا اس میں بھی ہم نے فوکس کیا ہے اسی طرح ہم نے شکار پہ اتنی پابندیاں لگائی کتنی جرمانیں ہم نے چیف کا دیویٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایمبولنس کے اندر ہم نے سمگلنگ رو کیے اگر میں نے وہ فوٹوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے کس طرح سے ہم نے ان کو فالو کیا اور ہم نے اپنی چیومنٹ اور اپنے اپنے جو ہمارے پارٹی کے جو ہمارا منشور ہے اسی کی مطابق دوسری بات کہ جب بھی اب فارس کی بات ہوتی تھی آپ دیکھیں پہلے لوگ کہتے تھے تو یہاں پہ تو کرپشن ہے یہاں پہ تو ظلم ہے یہاں پہ یہ ہے میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب یہ چینج ہوگی اللہ کے فضل سے ایسا نہیں کہ اس میں اچھے لوگ نہیں ہیں میرے ایمان ہے کہ اگر آپ ایماندار ہو اگر آپ کا فارس جو بھی منسٹر ہو اور جو بھی سیکٹی ہو اگر ایماندار نیچے کوئی کر ہی نہیں سکتا میں آپ کو لکھ کی دے تو ہوگا لیکن اس دیول پہ ایک اپشن نہیں ہو سکتی تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں کوشش ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جو ٹارگیٹ ہے جو خان صاحب کا جو ذہن ہے جو اس کا سوچ ہے اسی کے مطابق ہم چلے ہمارے چیف منسٹر جو محمود خان ہے وہ بھی ابھی سپورٹ کر رہے ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہے اور یہ چیز ہوتی ہے جب آپ کو ایک کھلا ہوا محول مل جائے اور آپ فریلی آپ کام کر سکتے ہو تو میرے خیال میں تب ہی آپ کام کر سکتے ہو ان تینوں ڈپارٹمنٹ چونکہ یہ میرے ساتھ ہی ہے اور میں اس کو میں نے تھوڑا سا شارٹ پی کیا کیونکہ یہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ اس پہ پھر بھی ایک ہمارے آپ کے ساتھ ایک نشیست ہوگی میں کامرانس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں جو انسر اور وہ بھی ہو کوششن انسر بھی ہو وہ جو بھی ہو انشاءاللہ اس کی رہم پرپیر ہے غلطی ہر جگہ پہ ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ فیک ویڈیو لوگ بناتے دس سالہ پندرہ سالہ پرانا اس کو وائرل کرتے کہ یہ دیکھیں پیچھے نہیں دیکھتے کہ یہ درخ کپ کا کٹا ہوا ہے ایک ہمارے سی اڈی چینل بنا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں نام سے اپنے نام سے بنایا ہے سوری میں اس کو نام لوں گا انہوں نے کہا میں پینتیس ہزار فٹ کی بلندی پہ گیا چار گینٹ کے اندر پینتیس ہزار بلندی پہ گیا بلندی پہ گیا ہو یہاں پہ جو تباہی ہوئے لکڑ دکھائی اس نے تو اس کا نام مچھا ہی تھا وہ ترغر میں ہمارے پہاڑی علاقہ ہے وہ پندرہ سال پرانے اور پینتیس ہزار فٹ پہ آپ کو پتہ ہے الپائن پرس وہاں پہ پہ پھر ہوتے ہی نہیں ہے درخت دس در سے اوپر دس در سے اوپر درخت ہوتے ہی نہیں ہے تو پینتیس ہزار فٹ پہ کیسے پہنچ گئے مجھے یہ بتائے اور پھر وہ اس کو ادھر ادھر اور لوگ تو سمجھتے نہیں ہے پھر وہاں پہ ہمارے بندے گئے ہیں وہاں انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم نے پالیسی ری ہے جو جو ہم نے ایکسٹینشن دیا تھا کہ ترغر اور اس کیلئے یہ کوشتان کیلئے وہاں پہ تین لاکھ اکتالیس ازار کیوبک فیڈ جو ہے نا یہ غلط یہ جو آلی سیٹ کٹنگ پڑا ہوا ہے اس کو ہم نکال لے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب فریش کٹنگ ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہمارے چیف کنزرویٹر صاحب اور ہمارے سیکٹی صاحب ان سب کو پتہ ہے کہ اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فارس میں کیوں رہے اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہم جو ہیں نا تین صبح کے ساتھ جو ہمارا کمپیٹیشن سا بننا ہو ہے کمپیٹیشن ہو تو مزہ ہی نہیں آتا کیونکہ تو اس میں ہم سب سے میں آپ کو کیپی صاحب سے پہلے جا رہے اللہ کے فضل سے ہم اپلے ٹارگٹ سے بھی زیادہ جا رہے اور انشاءاللہ فیچر میں میں کامران کے ساتھ اور بھی اس طرح پریس کافرنس کروں گا اور جس جس کے ذہن میں کوئی سوال بھی ہو اس کے لئے ہم بالکل تیار ہیں اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئے غلطیاں بھی ہوئے لیکن ہم سے اتنی غلطیاں نہیں ہوئے اللہ کے فضل سے جس کو ہم کور نہ کر سکے تینکیو میری مچ جناز ون پشاور میں معاونے خصوصی اطلاعات خیبر پختونخواہ